شراب سے موت کا آقڑا ایک بار پھر سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شراب کانڈ میں کل چوالیس لوگ کی اب تک موت ہو چکی ہے آقڑے لگتار بڑھ رہے ہیں گپال گنج میں دو اور لوگ کی موت کی خبر اب سامنے آ چکی ہے گپال گنج میں چار لوگ کی موت ہو چکی ہے سیوان میں اب تک اٹھائیس لوگ کی موت ہو چکی ہے الارٹ موڈ پر زلاپرشاسن ہے شپرا میں بارہ لوگ کی جان چلی گئی ہے شراب باپیا پر چھاپے ماری لگتار چل رہی ہے دو سو چھپن شراب کے چھکانوں پر شاپے ماری کی گئی ہے لیکن گپال گنج سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں موت کا آقڑا دو سے بڑھ کر اب چار ہو گیا ہے یعنی کہ سنکھیا دو اور بڑھ گئی ہے تو موت کا آقڑا بڑھ رہا ہے حالانکہ کئی لوگ علاج رہت ہیں ان کو لے کر بھی چنتہ بنی ہوئی ہے مانا یہ جا رہا تھا کہ جو موت ہے وہ رکی ہوئی ہے اس پر ایک ورام لگا ہوا ہے لیکن آج ایک باہر پھر سے ایک خبر سامنے آ گئی کہ گپال گنج میں دو اور لوگ کی موت ہو گئی ہے تو گپال گنج میں شراب پینے سے دو اور لوگوں کی موت ہونے کی خبر ہے وہیں مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر اب چار ہو گئی ہے ان نے براولی پرخند کے بلسند کے رہنے والے کے دارساہ کے بیٹے منیش کمار اور بیکنٹ پور تھانا شتر کے حمید پور کے رہنے والے جیتن میاں شامل ہیں حالانکہ پولس شراب سے موت ہونے کی پشتری سے انکار کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ منیش کمار اپنے رشتہ دار کے یہاں شراب کا سیون کیا اور سیوان کے اسپتال میں اس کی موت ہو گئی جبکہ جیتن میاں کو پٹنا ریفر کیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ارسطانیے ویدھائک پریم شنکر یادو نے دونوں کی موت شراب پینے سے ہونے کا آروپ لگایا ہے اس کے پہلے لال دیو مانجوی اور لال بابو رائے کی شراب پینے سے موت ہو چکی ہے شراب کانڈ ہونے کے بعد پولس بھی ایکشن موڈ میں ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں دو سو چھپن شراب کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے جس میں چھیہتر لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اتپاد ٹیم اور پولس کی کارورائی میں کئی شراب مافیا بھی شامل ہیں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں نیو سٹین سمباد داتا گوویند کمار کانڈ ہونے کے بعد پولس ایکشن موڈ میں آ گئی ہے پولس کی ٹیم اور اتپاد ٹیم نے دو سو چھپن ٹھیکانوں پر چھپے ماری کی ہے ان میں اب تک چھیہتر لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے تو چوبیس گھنٹے میں یہ کروائی کی گئی ہے تو وہی دوسری طرف مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر چار ہو گئی ہے ان میں برولی پرکھن کے بیلسٹ گاؤں کے رہنے والی کے دارسا کے پتر منیش کمار ہے انہوں نے لکڑی میں جا کر اپنے رشتدار کی یہاں گئے تھے جہاں پر انہوں نے شراب کا سیون کیا تھا تو شیوان میں شراب کا شیون کرنے کے بعد شیوان میں ہی ان کی موت ہوئی ہے اور آج ان کا ڈیٹ بڈی جو ہے وہ گھر پر پہنچا ہے تو وہی دوسرے مرتک کی پچان بیکونپور تھانا چھتر کے حمیدپور کرہنے والے جتن میاں کے روپ میں کی گئی ہے حالانکہ گپالگنج کی پولیس دونوں کی موت سراب سے ہوئی ہے اس کی پوشٹی نہیں کر رہی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب تک دو لوگوں کی ہی سراب سے موت ہوئی ہے جن میں لالدیو ماجی اور لالبابو رائے شامل ہے حالانکہ جو بیکونپور کے بیدھائیک ہے پریم شنکر یاداؤ ان کا شاپ طور پر کہنا ہے کہ دونوں کی موت شراب پینے سے ہوئی ہے آگے اگر پرشاشن اس پہ کروائی نہیں کرتی ہے جو شراب پینے والے کی تو گلتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ شراب بیک کہاں سے رہی ہے شراب جو بیچ رہا ہے شراب جو لار ہے اس پہ اگر ہم لوگ پہونتی نہیں لگا رہا ہے تب تک کہ یہ بند ہونے والے لئے ہیں اور سرکار کا جو نیم ہے نیم سنگت جو ہے وہ اپنے دائیت پہ نتیج نہیں ہے اس کے علاوہ دس ایسے لوگ ہیں جن کا علاج صدر اسپطال کے علاوہ ویبین اسپطالوں میں چل رہا ہے تو ان میں سب کی حالت میں اب لگتار سدھار ہو رہی ہے تو وہیں گوپالگنج کے ایس پی او دیس جکسکس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس سراب مافیاؤں کے ٹھیکانے پر لگتار چھپ ماری کر رہی ہے اور اب تک کی کروائی میں دس ہزار لیٹر سے زیادہ سراب کو نشٹ کیا گیا اور تین سراب کی بھٹیوں کو دوست کیا گیا ہے تو گوپالگنج پولیس سراب کانڈ ہونے کے بعد لگتار ایکسن موڈ میں ہے اور کروائی جاری ہے گوپالگنج خبر سیوان سے ہے جہاں بھگوانپور تھانا شتر میں سندگ دستطی میں 28 لوگ کی موتھوک کے بعد زلہ پرشانسن الارٹ موڈ میں ہے گھٹنا سامنے آنے کے بعد سیوان کے ڈی ایم اور اسپی لگتار بڑے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں دو دنوں کے اندر گھٹی تھے سائٹی ٹیم اور کئی تھانے کے پولیس زلے میں لگتار شاپے ماری کر رہی ہے بتانے کی 47 لوگ گرفتار اب تک یہ جا چکے جس میں 12 لوگ شراب ماملے میں اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کو پولیس سراثت ملے کر پوستاش کر رہی ہے اسائٹی ٹیم اور کئی تھانے کے پولیس دیسی شراب کی کئی بھٹی کو دوست کیا ہے اور 3000 لیٹر دیسی مہوا چلائی شراب کو نشٹ کیا ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں نیو سٹین سمباد داتا مرتو انچہ سنگھ بھاگوانپور تھانا چھتر میں سندگد اس تھیتی میں لوگ کی موت کے بعد سیوان جیلہ پرسیس دون ایڈرٹ موڑ میں آ گیا ہے سیوان ایس پی امیتیش کمار کے دوارہ ایک ایس ایری ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے جو ٹیم لگتار سیوان جیلے میں جا کر چھپ ماری کر رہی ہے چھپ ماری کے دوران کئی لوگ کو گیرہتار کیا گیا ہے تو وہیں کئی لوگ کو پولیس ہیریشت میں لے کر پوشتاس کر رہی ہے ٹیم کے دوارہ کئی دیسی بھرٹھی کو دوست کیا گیا ہے تو وہیں تین ہیزار مہوا شڑاپ کو بینرس کیا گیا ہے یہ ٹیم لگتار سیوان جیلے میں چھپ ماری کر رہی ہے تو وہیں کئی لوگ کو گیرہتار کر پوشتاس کر رہی ہے بھاگوانپور تھارا چھتر میں لگتار ہو رہی سندگیشتر میں لوگ کی موت کے بعد سیوان ایسٹی کے دوارہ ایک ٹیم بیسی ایسٹی میں کٹھنٹ کیا گیا ہے جو ٹیم جیلے بھر میں چھپ ماری کر رہی ہے کروائی کرتے ہوئے لوگ کو گیرہتار کر رہی ہے مرتونیا سنگھ نیو جیٹین سیوان چھپرہ میں زریلی شراب کانڈ کے چوتھے دن بھی بیمار مریشوں کے ملنے کا سلسلہ چاہی ہے مشرق کے کھجوری اور گناولی گاہ میں زریلی شراب پینے سے چھے سے زیادہ لوگ کا علاج سی ایسٹی مشرق میں چل رہا ہے جہاں پراتھنے کو چار کے بعد سدر اسپتال چھپرہ ریفر کر دیا گیا سی ایسٹی پرباری ڈاکٹر سنجے کمار نے بتایا کہ شکروار تک 40 لوگوں کو علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا جس میں 22 لوگوں کو سدر اسپتال چھپرہ ریفر کیا گیا اور باقی سبھی کو علاج کے بعد گھر بھیجا گیا ہے بڑھیں گے آگے گوپالگنج سیویل کوٹ میں کوکھیاد وشال سنگھ پر پھارنگ کرنے والے سیوان کے گرفتار اپرادی سوریش سنگھ کے پولیس کسٹڈی میں گولی چلی ہے اپرادیوں کی پھارنگ میں پولیس بال بال بچی ہے گھٹنا دے رات نگر کھاناشت کے ترکہا پل کے پاس گھٹی ہے گھائل اپرادی سوریش سنگھ کو علاج کے لیے سدر اسپتال میں لائے گیا ہے جانسے اسے بی ایم سی ایچ پٹنا ریفر کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ نگر کھانے کے پولیس ٹیم سیویل کوٹ پریسر سے گرفتار اپرادی سوریش سنگھ کو لے کر چھاپے ماری کرنے کے لیے نکلی تھی اسی بیچ رات میں دو بائیک پر سوار چار اپرادیوں نے پولیس گاری پر حملہ کر دیا حملے میں پولیس بال بال بچی کے بعد گوپالگنش میں ایک بار پھر سے گینگوار بڑھنے کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے چار اپراد کرمی جو کی بائیک سے آ رہے تھے انہوں نے اچانک سے تابر ٹوڑ فائرنگ شروع کی تو ہم لوگ کی طرح بچاپ کے کرم میں فائرنگ کی گئی اور ہم لوگ اتر کے بھاگی اسی کرم میں جو اپرادی کو پکڑے ہوئے تھے یہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے بھاگنے کی کوشش کیا بھاگنے کی کرم میں جو چار اپراد کرمی گولی چلا رہے تھے انہوں نے کی گولی سے اس کو ایک پیر میں گولی لگی ہے اور ہم لوگ کی گاڑی میں بھی تھوڑا بہت آیا ہے ڈیمیج ہوا ہے اور ابھی اپرادی سیف ہے اس کے گھٹنے میں چھوٹ ہے اور اس کو بھی ہم لوگ ریفر کر رہے ہیں اور ہم لوگ پتہ کر رہے ہیں کہ جو چار اپرادی تو وہ کون ہیں گوپالگنش کی سیویل کوٹ میں خوکیات بیشال سنگھ پر حملہ کرنے والے سورے سنگھ پر اپرادیوں نے تاورتور فائرنگ کی ہے پولیس عبرکشہ میں یہ فائرنگ نگر تھانا چھترے کے ترکہا پول کے پاس ہوئی ہے اور اس فائرنگ میں پولیس کی گاڑی جہاں چھتی گست ہو گئی ہے تو وہیں سورے سنگھ کو پیر میں گولی لگی ہے اور اسے علاج کے لیے فیلال صدر اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور اب یہاں سے بہتر علاج کے لیے میڈیکل کولیج گورکفو ریفر کیا جا رہا ہے سورے سنگھ مننو تیواری اور شمبھو سنگھ کے لیے کام کرتا تھا یہ دونوں اپرادی جیل میں بند ہے پولیس کی پوچھتاچ میں سورے سنگھ نے کئی اہم کھلاشے کی ہیں گوپالگنج کے جو ایس پی ہیں اور دھیج دکھچی تو وہ بھی اسپتال پہنچے ہوئے ہیں اور گھائل سورے سنگھ سے لگتار پوچھتاچ کر رہے ہیں ساتھ ہی گھائل کی بہتر علاج کے لیے اس وقت میڈیکل کولیج گورکفو ریفر کیا جا رہا ہے تو جس طرح سے کل سیویل کورٹ میں فائرنگ ہوئی کخیات ویشال سنگھ کے اوپر اور ایک شخص کو گولی لگی اس کے بعد سے پولیس پوچھتاچ کرنے کے لیے چھپ ماری کرنے کے لیے سورے سنگھ کو الگ الگ ٹھکانے پہ گئی اور رات میں جو ہے نگر تھنا چھترے کے ترکہ پول کے پاس پولیس پر حملہ ہوا اس حملے میں سورے شنگھ کو پیر میں اپرادیوں کی فائرنگ میں گولی لگی حالانکہ ایس پی نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے آتمرکشات اور جوابی کروائی میں ساتھ سے آٹھ راؤنڈ فائرنگ بھی کی ہے اپرادی چار کی سنگھیا میں تھے اور دو بائک سے پہنچے تھے لیکن اپرادیوں نے سورے شنگھ پر حملہ کیوں کیا جس کا کھلاشا نہیں ہو پایا وہیں دوسری طرف جیل میں بند اپرادی اور وشال سنگھ کے اوپر ہوئے فائرنگ کے بعد اب گینگوار کی سمبھونا بھی بڑھ گئی ہے حالانکہ گوپال گنج پولیس پوری طرح سے الٹ ہے اور ایسے اپرادیوں کو چنہت کر کروائی میں جھوٹی ہوئی ہے جو اس ورداد کے پیچھے سامل تھے گووین کمان نیوزیٹین گوپال گنج مزدپرپور سے بڑی خبر چاہاں ویدھیا شاپ گاؤں میں آگ کا تانڈاؤ دیکھنے کو ملا ہے مہدل چولا میں بھیشڑ آگ لگ گئی دس سے سادہ گھر چپیٹ میں آگئے لاکھوں کا سامان چل کر خاک ہو گیا شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی چاہ رہی ہے ہائر بریگیٹ نے آگ پر کابو پا لیا ہے تو مزدپرپور سے یہ بڑی خبر تصویر آپ کو نکھا رہے ہیں جان دیکھئے یہ ہگلگی کی گھٹنا سامنے آئی ہے ہائر بریگیٹ کی ٹی موقع پر پہنچی آگ کو پشا لیا گیا ہے لیکن تب تک کافی نقصان پہنچا ویدیاج چھاپ گاؤں کی یہ تصویر شہاں مہدل چولا ہے یہ جہاں پر بھیشڑ آگ لگ گئی لاکھوں کا سامان چل کر خاک ہو گیا وہیں دس سے زیادہ گھر اس آگ کی چپیٹ میں آئے مہدل چولا جہاں پر یہ بھیشڑ آگ لگی بتایا چاہ رہا ہے کپالگنج سے بڑی خبر ہے جہاں پرادیوں نے گھر کے درواجے پر سو رہے بزرگ کسان پر تیجاب سے حملہ کر دیا وارداد جادوپور تھانا اشتر کے جادوپور دکھران گاؤں میں شکروار کی دیرات کی ہے تیجاب کے حملے میں گمبھیلوب سے گھائل کسان کو علاج کے لیے صدر اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے بہتر علاج کے لیے پی ایم سی ایچ پٹ نارے پھر کر دیا پردکی آنکھ کے روشنی چلی گئی ہے پریشنوں کے مطابق تیجاب سے حملہ کرنے والے شخص کا نام اودائے سنگھ ہے آروپ ہے کہ اس نے اس کے پہلے بھی زمین بیواد نے اس نے اپنے بھائیوں پر تیجاب سے حملہ کیا تھا پھلال پولس سملاور کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پچھے اور اس نے وہ تیجاب کام دیا پھر چیزانے لگے کھمٹاور کر کے آئے دیکھے جہاں لوگ بائک سے بھابنے لگا ایک آمی پہ تو پاچام لیا ایک آمی پہ تو پاچام لیا پڑا سا هاں پہ پاچام لیا اور دلی سے بڑی خبر چاہیئے صدیقاری سنچیو ہنس کی گرفتاری ہو چکی ہے کندری اچھا چیزنسی ایجی نے ان کے گرفتاری کی ہے پورو ویدھائک گلاب یادو بھی گرفتار کیے گئے ہیں منی لانٹرنگ سے جڑا بھائے پورا معاملہ جس میں گرفتاری کی گئی ہے پتنا کے سرکاری آواز سے ہنس گرفتار کیے گئے تو گلاب یادو دلی کے ایک ریسورٹ سے گرفتار کیے گئے آئیے صدیقاری سنچیو ہنس کو بیوڑ چیل لے کر کے ایڈی کی ٹیم پہنشی دیرات 12 بشکر 30 منٹ چیل کے اندر گئے سنچیو ہنس کو آمد وارڈ میں رکھا گیا 29 اکٹوبر تک نائک حراست نے بھیجا گیا ہے 17 اکٹوبر کو چانچ ایجنسی نے سنچیو ہنس کے خلاب کار رائی کی تھی سنچیو ہنس کے پتنا اور دلی کے ٹھکانوں پر ایک ساتھ کار رائی کی گئی تھی تو آئیے صدیقاری سنچیو ہنس کی گرفتاری ہوئی ہے بیوڑ چیل ایڈی کی ٹیم لے کر کے پہنچیو اور دیکھئے رات کا وقت ہے جب کار رائی یہ رات میں چلتی رہی اس کے ساتھ ساتھ پر و ایمیلے گلاب یادو بھی اس ماملے میں گرفتار کیے گئے ہیں جن کے سلیپتہ سامنے آئی منی لانٹرنگ ماملے سے جڑا ہوا یا ایکشن لیا گیا ہے پتنا کی سرکاری آواز سے ہنس گرفتار ہوتے ہیں تو دلی سے گلاب یادو ایک ریسورٹ سے گرفتار کیے جاتے ہیں تو آئیے صدیقاری سنچیو ہنس کی گرفتاری کو لے کر یہ تصویر تھی رات سامنے آئی تھی بیوڑ چیل لے کر کے ایٹی کی ٹیم پہنچی اور اس سے پہلے پتنا اور دلیس تک کئی چھکانوں پر ایک ساتھ ریڈر کی گئی دبیوش دی گئی اور آخر کار دونوں کے گرفتاری ہو چکی ہے اور دیکھیں جھارکھن چناؤں کو لے کر کے خبر ہے جہاں جمشیدپور بیجے پی میں مایوس ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جمشیدپور پشم سیٹ گوانے کے بعد اب تک جمشیدپور پروی کی گوشنا نہیں ہوئی ہے جمشیدپور پروی سے بیجے پی امید دوار پر سسپنس برقرار ہے وہیں کانگریس امید دواروں کو لے کر قیاس تیز لگایا جا رہے ہیں جمشیدپور پشم سے بننا گپتا اور جمشیدپور پروی سے ڈاکٹر اجائے کمار کانگریس کے امید دوار ہو سکتے ہیں بننا گپتا اور ڈاکٹر اجائے کمار کے پریشن آج نمانکن پتر خریدیں گے آشیس ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں آشیس جمشیدپور پروی پر بیجے پی کا کیا رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کانگریس نے جو تیاری کیے اپڈیٹ کیا ہے جمشیدپور پروی اور پچمی دونوں میں ہی تیاری یہ دستر پر کی تھی کئی پتیاشیوں نے کام کیا تھا جنتہ کے بیجے جا کر مگر اچانک سے جب جی ڈیو کا گڑبندن ہوتا ہے بارکہ جنتہ پاٹی سے جمشیدپور پچمی جو سیٹ ہے وہ بھاجپا نے گوا دیئے جس کے بعد اب جو مایوسی ہے بھاجپا کے کارکرتہ نیتاؤں میں کافی مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے اب وہیں دوسری طرف جو پوروی کا سیٹ ہے وہ اب تک سسپنس برکار ہے اب تک اس پتیاشی کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے بھاجپا کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں لگتار آج دوسرا دین ہے نامنکن کا اور اب تک پتیاشیوں کی گھوشنا نہیں ہونے سے بھاجپا کے کارکرتہ اور نیتاؤں جو ہے وہ کافی مایوس ہے حالانکہ دوسری طرف جو ہے بیپکس کانگریس کی تیاری سے پوری طرف سے تیاری یہ دستر پر کی جاری ہے ان کے کارکرتہ جو ہے وہ جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں کیونکہ ان کے دو نیتا کا جو سنبھاوی نام ہے وہ پوری طرف سے باٹی نے حالا کمان کے حالا کی گھوشنا نہیں ہوئے مگر ان کی تیاری پوری طرف سے کی جاری ہے جہاں ایک طرف جمشتر پچھمی سے منتری بننا گھپتا ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر رجائے کمار پوروی سے گھوشنا کیے جا سکتے ہیں جس کو لے کر آج ان کے دونوں پریجن جو ہے وہ نامنکن پتر کریں گے جہاں ایک طرف کانگریس نے پوری طرف سے تیاری یہ دستر پر کی ہے تو بی پکچ جو بی جے پی ہے اس کی ابھی تک پتیاشی گھوشنا نہیں ہوئے کیونکہ سسپنس ہے کیونکہ ان کے مکمنتری رگوار داس کے بعد وہ جمشتر پوروی کے سیر جو ہے وہ کھالی ہو گیا ہے جس کو لے کر اب جو ہے بھاچپا کے کارکرتہ اور سمرتھک جو ہے وہ کافی بھائیوس ہے اور ان کو امید ہے کہ جل سے جل جو آلہ کامان ہے پتیاشی کہ گھوشنا کریں گے اس کے بعد جو ہے بھاچپا کے نیتا کارکرتہ جو ہے وہ مہدان موتریں گے چلی آشی شکریہ آئی سپڈیٹ کے لیے اور آج اسے بڑی خبر جائے انڈی الائنس میں سیٹ شیرنگ پر منتھن آج ہونا ہے جی میم کانگریس آر جی ڈی وامدل کے بیچ آج چرچہ کی جانی ہے سی ایم ہمنت کے ساتھ راحل گاندھی کی بھی بات چیز سمبھو ہے کیونکہ راحل گاندھی آج راچی پہنچ رہے ہیں آج راچی میں رہیں گے راحل گاندھی بیٹھک میں تیسری آدو گلام احمد دیر کیشو میں تو کملیش بھی شامل ہوں گے بتا دے کہ 20 اکٹوبر کو ڈلی کانگریس کی کندری چنانو سمیتی کی بیٹھک ہے اور آج کی جب بیٹھک ہو جائے گی سیٹ شیرنگ کے فارمولے پر کچھ بات آگے بڑھے گی اس کے بعد سے بیٹھک میں کانگریس پرتیاشیوں کے نام پر مہر کندری چنانو سمیتی کی بیٹھک میں لگ جائے گی تو 20 اکٹوبر کو ڈلی میں کانگریس کی بیٹھک ہے جس میں پرتیاشیوں کے نام پر منتن ہوگا اس پر حدی چندی مل چاہی گی کانگریس نترتوں سے جو کندری چنانو سمیتی کی بیٹھک ہوگی لیکن ان سب کے بیچ آج کا جو آج کی جو بیٹھک ہے وہ بہت مہتپون ہے جھارکنٹ چنانو سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آج تیسوی آدھو بیٹھک کریں گے آر جیڈی کے سمبھاوی تو مدوارو نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد مکہ منتری سے ملکات کے لیے تیسوی جائیں گے کارکرتاؤں کی رائے کے بعد گڑوندھن میں تیسوی اپنا پکش رکھیں گے آر جیڈی کم سے کم 12 سیٹ پر دعویٰ کر رہا ہے لیکن یہ دعویٰ کیا جیمیم کی طرف سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسٹ ہوگا یعنی کہ سیٹوں کی سنکھیا بڑھانے کی بات کہی جاری ہے ابھی بتا دے کہ ایک جو سیٹ چطرہ کی اور اب 12 سیٹ کی جو مانگ ہے وہ اس بار کے چناؤں میں کی جاری ہے مانجارہ کی پہلے آر جیڈی کے شرس نتاؤں سے ملکات کریں گے جھارکھنڈ میں اس کے بعد سے ملکات ہمنت سورین سے بھی ہو سکتی ہے اور آجی سے بڑی خبر جہاں راحل گاندھی آج جہرانچی پہنچیں گے سمویدھان سمبان سممیلن میں شامل ہوں گے دورنڈا کے شورے سبھاگار میں کارکرم رکھا گیا ہے سماجک سنگٹنوں سے ملکات کریں گے سمباد ہوگا چناؤں کو لے کر کے راحل گاندھی فیڈبیک بھی لیں گے اس کے ساتھ ساتھ سیٹ شیرنگ پر بھی سی اے محمدت سے چرچہ ہوگی تیسوی آدھاؤ کے ساتھ بھی چرچہ ہوگی جو بیٹھا کاج ہونی ہے کارکرم کے بعد راحل گاندھی شام کو دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے پٹنا پولیس جب ٹرینوں میں چلتی ہے تو وہاں ریلوے کا ٹکٹ نہیں لیتی ہے آپ کو شاید ہماری بات پر یقین نہیں ہوگا لیکن اس بات کا خلاصہ تب ہوا جب پٹنا کی بیور جیل میں بند سکشہ ماپیا پریم پرکاش و دیارتی کو لے کر پٹنا کی پولیس ٹیم یو پی کے سہارن پر پہنچی لوٹنے کرم میں ماپیا پھرار ہو گیا اور جب پولیس ٹیم کیس درج کرنے گھٹنا اصل سے جڑے جی آر پی تھانے پر پہنچی تو جی آر پی والوں نے پٹنا پولیس سے ٹکٹ کی مانگ کر دی لیکن بغیر ٹکٹ والی پٹنا پولیس کیا جواب دیتی آخر کار بغیر کیس درج کیے ٹیم پٹنا لوٹ آئی کیا پٹنا کے تھانے میں کیس درج ہوگا اب جس پولیس کو کانون کا انپالن کرنے کے سمداری سوپی گئی ہے وہی کانون توڑے تو آم لوگوں میں کیا میسے جائے گا اور اتھک جانکاری دے رہے ہیں نیوز اٹین سمبادداتا سنجے کمار اس بات کی چرچہ ہے کہ اگر پولیس کارمی کسی قیدی کو کسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں تو جس مادھیم سے وہ جاتے ہیں وہ وید مادھیم ہوگا یعنی وہ اگر ٹرین سے جاتے ہیں تو بقاعدہ وہ ریلوے کا ٹکٹ کھڑی دیں گے اور قیدی کو لے کر نیت اسثان پر جائیں گے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پٹنا پولیس قیدیوں کو جب لے کر جاتی ہے پڑکسن وارن پر تو وہ ٹکٹ نہیں کھڑتی ہے اس بات کا کھلا ساتھ تب ہوا جب بیور جیل سے ایڈمیشن ماپیا پریم پرکاس ویدیارتی فرار ہو گیا دراصل یوپی کے سہارن پور میں پروڈکسن وارنٹ کے لیے پٹنا پولیس کے چھے پولیس کارمی جس میں ایک دار ہوگا ایک حوالدار اور چار پولیس کارمی تھے اس کو لے کر سہارن پور پہنچے تھے اور لوٹنے کے کرم میں ہند ریلوے سٹیشن کے پاس وہ چلتی ٹرین سے کھوٹ کر فرار ہو گیا جب پٹنا پولیس کے ٹیم جی آر پی میں گئی ہند ریلوے سٹیشن پر تو یوپی پولیس نے ان سے ٹکٹ مانگا کہ آپ جس ٹرین سے آیا تو اس کا ٹکٹ دکھائیں لیکن ان پولیس کارمیوں کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھا لہٰہ جا یوپی پولیس نے یوپی جی آر پی نے اس معاملے میں کیس درج کرنے سے انکار کر دیا پٹنا پولیس کی بھد پٹ گئی اور پٹنا پولیس کو بغیر فائیار کروا ہے لوٹنا پڑا اور واپس پٹنا آنا پڑا اور اس کے بعد اب پٹنا پولیس جو ہے اس پورے معاملے میں فائیار درج کروانے کی بات کر رہی ہے ایسے میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولیس کارمی کیول منمرجی سے کام کریں گے یا پولیس میانیوال میں یا پولیس نیماؤلی میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں اس کا پالن کرنا ان کے لیے کیا جروری نہیں ہوتا ہے کامرہ پرسن امیت کمار کے ساتھ سنجھے کمار نیوزیٹین پٹنا شرم سنسادن بیبھاگ کی اور سے مزفرپور کے آڈی ایس کولیج میں روزکار اور مارک درشن میلا کا ایوجن کیا گیا ہے اس میں کئی نیجی کمپنی آئی ہے جس میں روزکار کے لیے سیکھڑوں کی سنکھیا میں ایوہ بھی پہنچ رہے ہیں اس سے روزکار میلا میں نوکری کے لیے ایوہ نشل کا عویدن کر سکتے ہیں میلا میں الگ الگ کمپنی کے 36 کاؤنٹر لگائے گئے ہیں ادھک جانکاری دے رہے ہیں تو یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں نیجی کمپنی کے اور سے یہ کاؤنٹر لگائے گئے ہیں نوکری کے لیے نشل کا عویدن عباد دے سکتے ہیں اور چلیے نیوزیٹین بیہار چار گھنڈ پر خبریں آپ کے لیے لگتار جاری ہیں